ہمارے سامنے یا خوبصورتی سے تراشی گئی مورتی کسی ہندو دیوی یا دیوتا کی مورتی جیسی لگتی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مورتی کسی ہندو دیوی دیوتا کی نہیں ہے میرا ایسا کہنے سے کافی لوگ چکید رہ جائیں گے میں آپ سبی کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت مورتی بھارت کے کرناٹک راجی کے بلگاؤں جلے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں جسے دیوگاؤں بھی کہتے ہیں اس گاؤں میں ایک مندر ہے جس کا نام کملہ ناران مندر ہے اور یہ مورتی اس کملہ ناران مندر کے گرب گرہ میں موجود ہے بھارت میں کہیں بھی ہمیں گرب گرہ میں راجہ یا رانی کی مورتی نہیں ملتی ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قدم راجہ شفچت پرمادی کی رانی کملہ دیوی کی مورتی ہے کملہ دیوی نے اس سندر مندر کا نرمان جس کا نام کملہ ناران مندر ہے 1174 AD میں ان کے مکھی واسطکار جن کا نام تپوجہ تھا اس کی سائطہ سے کروایا تھا اس سمائے ہم سکناسی کے ساتھ ساتھ جسے پلیٹ فارم ہم کہہ سکتے ہیں یا سٹنگ ایریا کہہ سکتے ہیں اس کے بیچ میں جو کھمبے بنے ہیں ان کے بیچ میں ہم مکھی دوار سے دھیرے دھیرے چل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد ایک الگ بھاو آتا ہے ہمیں تین لائنوں میں پلرز نجر آ رہے ہیں اور بہت ہی سندر دکھ رہے ہیں سکناسی کے اوپر کے جو پلرز ہیں ان کا سائز کافی چھوٹا ہے لیکن ہمارے دائے طرف دو پلرز کی لائن ہیں وہ بیس سے ہو کر کے چت تک جاتے ہیں ان پلرز میں سینٹر میں جو سکوائر سیکشن ہے وہاں پر کئی جگہ پر ہمیں سوڑ انسکرپشنز ملے قدم راجہ، شیوچتر پریمادی، جے کے سی سیکنڈ اور میلہ دیوی کے پتر تھے اور 1147 AD میں وہ گردی پر بیٹھے تھے وہ گوہ میں جو ان کی رازدانی تھی وہاں پر رہتے تھے یہاں سے اب ہم دائینی طرف مڑیں گے جب ہم دائینی طرف مڑتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک منی ایڈیکیون نظر آتا ہے جو اس سمیں کھالی ہے اب ہم مکہ دوار سے سیدھا چل رہے ہیں ہمارے دائے اور بائی طرف بہت ہی سندر پلرز بنے ہوئے ہیں ان کا بہت ہی سیمیٹریکل بھاو آ رہا ہے اور بیچ میں جو سکوائر سیکشن ہمیں نظر آ رہا ہے کئی پلرز پر ہمیں پرانے کرناڈلی پی میں لکھے ہوئے یہاں پر شلالے گتے ہیں اس مندر کی خاصیت یہاں ہے کہ شاید پورے کرناٹک میں یہی ایک ایسا مندر ہے جس مندر میں جس وقتی نے اس مندر کو بنایا یعنی کی جس راجہ کی رانی نے اس مندر کو بنوایا ان رانی کی بھی ایک شائن یا ایک ان کا گرب گرہ ہے یہاں پر آج یہ جو ویڈیو ہے کملا دیوی جنہوں نے اس مندر کا نرمار کر آیا تھا اور وہ راجہ پریمادی کی جو ایک قدم ڈینیسٹری کے راجہ تھے ان کی رانی تھیں اور ان کا جو مندر ہے اسی مندر کے اندر جو کی اکتری کٹا ہے وہاں پر ہم آپ کو لے کر چلیں گے ابھی لکھوں میں انہیں اتکرش شمتہ کے سمرات کی روپ میں سمانت کیا گیا ہے اور وہ اپنی ویڈتا کیلئے کافی پرسط یہ جو مندر ہے اس مندر کا نام کملا ناران مندر ہے اور یہاں کے پروکھے دیوٹا بھگوان ناران ہے یہ سامنے کا جو درشے ہے یہ درشے ایک شرائن کا ہے جس میں کملا دیوی جو کی پریمادی نام کے راجہ جو کی قدم راجہ تھے ان کی رانی تھی ان کی ایک شرائن ہے یہ شرائن بہت ہی سندر ہے اوپر ہم گنے جی کی مورتی دور جیم میں پاتے ہیں مورتی بہت ہی سندر ہے اور دور پورٹل پر بہت ہی سندر علنکرن ہے یہاں اس کے آگے کا جو بھاگ ہے اسے ہم انترال کہہ سکتے ہیں یا ویسٹیبیول کہہ سکتے ہیں جیسے جیسے ہم اندر جائیں گے روشتی اور کم ہوتی جائے گی یہاں پر نیچے ہم دیکھتے ہیں کچھ فلورل پیٹنز بنے ہوئے ہیں اور سامنے یہاں گرب گرہ ہے گرب گرہ میں ہمیں کملا دیوی کی مورتی ملتی ہے ایک بڑا سا پیڈیسٹل ہے اور اس پیڈیسٹل پر ایک چھوٹا سا شیولنگ رکھا گیا ہے اور ہمیں ایک بہت ہی سندر پرتیمہ بہت ہی سندر نکاشی کی گئی پرتیمہ ہمارے سامنے آتی ہے اب ہم دھیری دھیری کر کے اس پرتیمہ کو پاس سے دیکھیں گے یہاں مورتی قدم ونش کے راجہ پریمادی کی اتنی کملا دیوی کی ہے ان کے آبوشن کو دیکھئے اس سے ہمیں پتا پڑے گا اس سمائے کی جو رانیاں تھیں کس طرح کے آبوشن اور کس طرح کے وستر پہنتی تھی یا ایک مونولیتک سٹیچو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک ہی پتھر کی مورتی بنی ہوئی ہے ان کے چریر کو بہت ہی سندر طریقے سے درشاہ گیا ہے اور ان کے آبوشنوں میں ہمیں الگ الگ طرح کے رتن اور روبیز اور ڈائمنڈز نظر آتے ہیں یہاں پر کلاکار نے ان کے شریف کو اُبھارنے میں بہت ہی محنت کری ہے اور ان کا جو مکھٹ ہے اسے بھی بہت سندر طریقے سے بنایا گیا ہے اوپر ہم بیان سے دیکھیں گے تو ہمیں کرتی مکھ کی تصویر نظر آئے گی کرتی مکھا کو بھی بہت سندر بنایا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس مورتی کی کافی سمیں سے اوپر والے بھاگ کی صفائی نہیں ہوئی ہے جب یہاں مورتی اوڈیجنل بنی ہوگی کتنی سندر رہی ہوگی یہاں شاید کرناٹے کی آبھارت میں ایک یونیک مندر ہے جس میں جس وقتی نے اس مندر کو بنوایا یعنی کملا دیوی جنہوں نے اس مندر کو بنوایا ان کی بھی ایک مورتی ہے اور اس مورتی کو نارائن پربو نارائن کے ساتھ اور لکشمی نارائن کے ساتھ ان کی بھی یہاں پر ہویا کی جاتی ہے یہاں پر ان کی مالا کو دیکھئے ان کے اوپری بھاگ کے شریر سے ہو کر کے ان کے نیچے کمر تک آ رہی ہے ان کے دونوں ہاتھ اس سمیں ٹوٹے ہوئے نظر آ رہی ہیں لیکن پھر بھی یہاں جو سندر مورتی ہے ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے جو شلپکار تھے پراشین شلپکار کتنے کشل شلپکار تھے ان کے دائے اور بائے طرف نیچے کی طرف کملا دیوی کی دو اٹینڈنٹس یا پریچالک جسے ہم کیا سکتے ہیں بنائی گئی ہیں ان کے ہاتھ میں ایک پنکھا دکھایا گیا ہے جسے وہ کملا دیوی پر ہوا کر رہی ہیں یہاں پر ان کے بالوں کو دیکھئے ان کے پیروں کو دیکھئے ان کی پائل کو دیکھئے ان کے پیروں کے ناکھون پیروں کے اندر جو انہوں نے رنگز پینی ہوئی ہیں ہر چیز کو بہت ہی سندر بہت ہی دھیان سے بنایا گیا ہے اس مورتی کے کچھ بھاگ جوٹ جرور گئے ہیں اس کے باوزود یہ جو مورتی ہے ایک الگ اسیم اور سندر بھاگ کو پرستوٹ کرتی ہے آج کا ہمارا ویڈیو بنانے کا مکہ پریوجین یہی تاکہ ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ بھارت کا یہ ایک یونیک مندر ہے جس میں جس وقتی نے یا جس محلہ نے مندر کا نرمان کروایا ان محلہ کو بھی اس مندر میں ایک گرب گرہ میںستان بیا گیا ہے اور ان کی بہت سندر مورتی بنی ہے اور ان کی بھی یہاں پر پوجات ہوتی ہے آپ دیکھئے کتنا محنت کر کے اسے سنگل پتھر سے بنایا گیا ہوگا ہیار سے زیادہ سال ہوگئے ہیں پھر بھی اس مورتی میں وہی بھاو وہی سندرتہ ہمیں نظر آ رہی ہے اگر آپ میں سے دیکھنے والوں کو کبھی بلگاؤں جلے میں آنے کا مقابلے تو میری آپ سے گجارش رہے گی کہ یہ ہے جو سندر مندر ہے جس کا نام کملہ ناران مندر ہے وہاں پر جرور آئیے اور اس مندر میں تین گرب رہے ہیں یا ایک ترکوٹا ہے اس کے درشن جرور کریے اس کے ساتھ کیونکہ ویڈیو پھر سے کافی لمبا ہو گیا ہے اس کو یہاں بند کرنا پڑے گا یہ کملہ ناران مندر کا یہ پارٹ ون ہے پارٹو میں اس مندر کے باہر کی جو شلپکاری ہے جو آرکیٹیکچر ہے جو مورتیاں بنی ہوئی ہیں ان کا ہم پیاس کریں گے سمیہ ملنے پر پارٹو بھی جرور بنایا جائے گا اور یہاں اب ہم مندر کے باہر نکل رہے ہیں دھیری دھیری کر کے موسیقی 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 یہاں پر ہمیں کئی شلالک ملے اور ہم چاہیں گے کہ آپ کو شلالکوں کو دکھا دیا جائے یا جو کھمبا بنا ہوا ہے ستم بنا ہوا ہے اسی ستم میں اوپر دس ٹائپ فورمیشن ہے اور جب ہم اس کے تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو ہم یہاں پر پاتے ہیں کہ بیچ میں جو سیکشن ہے وہاں پر پرچین شلالک سٹون انسکرپشن اور اسے بہت ہی اچھی طرح سے کناچ میں سیف کر کے رکھا گیا ہے تاکہ اسے آگے کے سمجھ کے لئے بچایا جا سکے اسی طرح کے ہمیں کئی اور انسکرپشن بھی یہاں پر ملے یہاں ایک بڑا سا جو انسکرپشن ہے یہاں ایک دیوار پر بنا ہوا ہے اور اس میں جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا وہ پوری کہانی اس انسکرپشن میں آپ کو دیکھنے کو بلے گی اس طرح کے یہاں پر دو بڑے بڑے انسکرپشن انسکرپشن جو ہیں وہ ہلے کنڑا میں تھے پرچین کنڑا لیپی میں تھے لیکن یہاں پر ایک انسکرپشن ہمیں دیو ناغری لیپی میں بھی تو چلیے آج کے لئے اتنا ہی جو کی اس مندر کے باہر کا ہے اس کو بنانے کی جلدی کوشش کی جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اسے اپنے ساتھیوں دوستوں ویتروں میں شیئر کر سکتے ہیں اس سے میں بہت خوشی ہوگی دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوات